اب میں گزارش کروں گا آج کی محفل کے دولہ ہر دل عزیز ٹائم بہت کم ہے بہت کچھ کہنے کو دل کر رہا ہے سر سے کوئی بیس بائیس سال کا ڈائریکٹ تعلق ہے تیرہ سال پہلے جب میں نے یہ محبت کا سفر شروع کیا اور کچھ اور بھی دوستوں سے گزارش کی بڑا مشکل تھا کبھی سر ٹائم نہیں دے رہے کبھی محسوس ہو جاتا تھا تو یہ واقعا تھا تھوڑا بہتا تیرہ سال مسلسل کام کیا ہے اور ایک اور دوسرا حصہ بھی اس کا انقریب انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا اس کتاب کا اب میں وقت ضائع کیے بغیر جناب ہر دل عزیز آپ کے اور میرے بائی سرپرز میربان دوست جناب سویل وڈائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور گفت بھی فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یہ آج کی محفل بہت طویل ہو گئی ہے بہت لمبی ہو گئی ہے آپ لوگ تھکے ہوں گے آج میرے بولنے کا کوئی موقع نہیں ہے میں بول بھی چکا لکھ بھی چکا اپنی کہانی بیان بھی کر چکا آج جو کچھ میرے بارے میں کہا گیا سچ تو یہ ہے کہ میں بالکل اس کے قابل نہیں ہوں یہ سب لوگوں کا حسن زن ہے محبت ہے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوستوں کا میرے پہ کرز ہے کہ وہ اتنی محبت کرتے ہیں اتنا کرتے ہیں میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھ میں یہ خصوصیات یہ چیزیں نظر نہیں آتی لیکن صرف ایک بات ہے کہ میں نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ آپ نے جو سچ سمجھتا ہے اس کے ساتھ رہنا ہے اور چاہے اس کے لیے آپ جتنا بھی بول سکیں جتنا بھی کر سکیں اس سچ کے ساتھ نبھائیں تو میں بہت پہلے جب میں نے صحافت جائن کی تھی تو اس وقت دو راستے تھے اس زمانے میں صحافت میں پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن اور بہت کچھ ہوتا تھا تو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے فقیری میں اور سیدھے راستے پہ چلنا ہے چاہے اس میں جو بھی رکاوٹ آوے ابھی تک یہی کوشش ہے کہ اسی سیدھے راستے پہ اسی فقیری میں زندگی گزاریں یہ الگ بات ہے کہ ٹی وی آنے سے کچھ پیسے ہمیں زیادہ ملنے شروع ہو گئے زندگی میں تبدیلی آ گئی لیکن طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تحریر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اپنی آواز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور کوشش یہ ہے کہ یہی تبدیلی جو ہے یہ ہمیشہ رہے جو کچھ بڑوں سے سیکھا ہے اسی طرح اس کو بیان کرتے رہیں بہت شکریہ بہت 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 بات